اور ابھی ابھی بیہار کے سی ایم نتیش کمار نے سنکیت دیئے ہیں کہ وہ جلدی ہی بھارت یاترہ پر نکلنے والے ہیں یعنی راہل گاندی کے بعد نتیش کمار کا آل انڈیا یاترہ پلان ہے نریند موڈی کے سارے ویروڈی اپنا اپنا اڈڈہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں تئیس کا پہلا ہفتہ ہی سیاسی حلچت بڑھانے والا ہے کسی نے سوچا تھا کہ راہل گاندی کی بھارت یاترہ کو ایدیا سے آشروات مل جائے گا اور آشروات دینے والے بھی سنگ کے لوگ ہوں گے کیا کسی نے سوچا تھا کہ نتیش کمار کے خلاف سب سے زیادہ حلہ تیجسوی یادوں کی پارٹی کے نیتہ ہی کریں گے لیکن یہ سب ہو رہا ہے کہیں سائلنٹ طریقے سے ہو رہا ہے کہیں وائلنٹ طریقے سے ہو رہا ہے اس بیش پردھان منتری کیا کر رہے ہیں اور موڈی کی پارٹی کیا پلان بنا رہی ہے دیش میں اس وقت جو بھی پولٹیکل دیولپنٹس ہو رہے ہیں سب کی صحیح اور ڈیٹیلڈ انفرمیشن اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں الگ الگ رہت پر سوار موڈی کے سارے دشمن ہیں ایک ساتھ عملے کو تیار سب کے راستے میں موڈی نام کی دیوار چوبیس والے پت کے لیے اب آر یا پار کس کا کون سا موڈیول ہے کون کہاں کہاں سے ایکٹیو ہے دیدی نے کون سا پلان ایکٹیویٹ کیا ہے نیتیش نے کون سا بلوپرنٹ ریڈی کیا ہے اخلیش کہاں کہاں راؤنڈ لگا رہے ہیں راہل کس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں کیجریوال کیا سوچ رہے ہیں بھائی جان کیا کر رہے ہیں 23 کے پہلے ہفتے سے ہی بڑا اندولن کھڑا کرنے کا جگاڑ بنا ہے پورپ پشم اتردکشن چاروں دشاؤں سے ہر موڈی ویروڈی نئی نئی سکرپ پر کام شروع کر چکا ہے سب کی اپنی اپنی یاترہ ہے مگر ہر یاترہ میں موڈی کی گھیرہ بندی والی پرچور ماترہ ہے خوب نارے لگوا رہے ہیں اس یاترہ کو بہت دور جانا ہے ابھی ہم جانتے ہیں کہ کشمیر تک جانا ہے لاکھوں لاکھ لوگوں نے راہل جی کو اپنے پلکوں پہ بٹھایا نیتیش نے بھی سمادھان یاترہ لانچ کر دی ہے سولہ دنوں میں بیہار کے اٹھارہ زلوں سے ہوتے ہوئے دلی جیتنے کا لقش سیٹ کر لیا ہے ممتہ بھی دوارے دوارے گھوم رہی ہے دیدی کے ساڑھے تین لاکھ دو دس کروڑ لوگوں کا ووٹ مضبوط کرنے کے لیے ریڈی ہیں اور دیدی ابھی سے کون کس کی بی ٹیم کون کس کی سی ٹیم کا سلوگن دینے لگی ہے اکھلیش یوپی کا ہر زلہ کھنگال رہے مینپوری سے تیس اور چوبیس دونوں والا ماحول بنا رہے ہیں کیمرے پر کھل کر نہیں بتا رہے ہیں مگر اشاروں میں ایک نئے آندولن کی کہانی ضرور سنا رہے ہیں دیکھیں آپ کو کوئی آندولن چلانا پڑے گا اس سبھا کا نام اگر ہم لوگ دھنیواز سبھا نہ کر کے سانڈ بھگاؤ سبھا کرتے تو زیادہ اچھا رہتا بپکش کچھ نہیں ہے بپکش اگر آواز اٹھائے گا تو آواز اور دبا دی جائے گی یہ نہ بھولیں کہ سرکار ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتی ہے بپکش ہمیشہ کیلئے ہوتا ہے ستہ میں کورسی ہمیشہ نہیں ملی رہتی ہے سمیں آتا ہے کورسی بدلتی بھی ہے سماج وادی پارٹی کے ٹائم لائن پر کیا پک رہا ہے موڈی کو یوگی کو کون للکار رہا ہے کیجری وال سائلنٹ ہے مگر آم آدمی پارٹی موڈی پر اتنی وائلنٹ کیوں ہے ایک ایک کر کے سب کا پلان ڈیکوڈ کریں موڈی کی گھیرہ بندی کرنے والے ایک ایک ویروڈی کے جی پی ایس کو آج ہم بیہار سے بنگال سے یوپی سے ہیدر آباد سے دلی سے ہر اس لوکیشن سے ٹریک کریں گے جہاں جہاں سے موڈی کے خلاق چوبیس والا کھونٹا گاڑا گیا ہے شروعات راحل سے کرتے ہیں یوپی میں راحل کی آترہ کا فیز ٹو منگلوار رات کے چھوٹے سے برک کے بعد دوبارہ شروع ہوا دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر جیسی ارام جیسی ارام کا جاپ ہونے لگا کاؤنگریس کا پورا ایکو سسٹم راحل کو پرہو رام کا سب سے بڑا بھگ بتانے لگا ایک ہی ٹیکسٹ ہر ٹائم لائن پر کٹ کوپی پیسٹ ہونے لگا جب سے رام مندر کا نرمان شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک نہ راحل نہ پریانکہ نہ ہی سونے کاؤنگریس کا کوئی بھی بڑا نیتہ رام للا کے درشن کو نہیں گیا جبکہ موڈی سمیت بی جی پی کے کئی بڑے نیتہ پہلے دن سے رام مندر کے نرمان سے جڑے رہے مگر کسی زمانے میں رام کے اسططو کا ہی ویروت کرنے والی پارٹی آج فیعور رام چندر کی جے اس لیے بول رہی ہے کیونکہ اس میں اسے چوبیس والا سیاسی فائدہ دیکھ رہا ہے شری راہو جی نجی شری رام میں آچار سدینداز مکبیاری شری رام زنگی کی اور سے آپ کو سب کامنائی سب آسر بات دیتا ہوں کہ آپ کے جو دیش جوڑنے کے لیے کار چل رہا ہے یاترہ چل رہے ہیں بہت اچھے ڈھنگ سے چل رہی ہم آپ کو رام للا کی اور سے سب کامنائی دیتے ہیں کہ آپ کی یاترہ آپ کی کامنائی سفر سفل ہو ایک نوجوان پیدل چل رہا ہے دیش میں پرسنسل ہی بہت دیش میں کھرا پت کیا آلوچنہ کس نے کیا آبھی میں راٹری ایس وانسک سنگا کا کاری کرتا ہوں سنگا میں کسی نے آلوچنہ کیا پرائیم نیسٹر صاحب نے ان کے پتیاترہ کی آلوچنہ کیا ایک نوجوان دیش کا برہمڑ کر رہا ہے دیش کو سمجھ رہا ہے یہ پرسنسل کی بات ہے پچاس سال کا نوجوان ہندوستان کے تین ہجار کلومیٹر دوری کو پہدل چلے گا اور اس موسم میں بھی چلے گا تو اس کو اپریشیوٹی کریں گے ہم تو آپ یاترہ کو سواغت کرتے ہیں یاترہ کو سواغت نہیں یاترہ ہو رہی ہے میں تو کہتا ہوں آپ سب کو بھی اور ہندوستان کی پدیاترہ کر کے بھارت کا عدیان کرنا چاہیے رام مندر کے مکھے پوجاری کے بعد جیسے ہی جن بھومی ٹرسٹ کے مہا سچم نے راہل کی بھارت جوڑو یاترہ کی تاریف کی کانگریس کے ایکو سسٹم نے اسے ہاتھ و ہاتھ پک کر لیا سب راہل کی پیٹھ تپانے میں بیزی ہو گئے رام جن بھومی کے جو مکھے پوجاری ہیں انہوں نے بھی اس یاترہ کا سمرتن کیا ہے کہا ہے کہ ایک پچاس سال کا نوجوان تین ہزار کلومیٹر چل رہا ہے تو یاترہ کی آلوچنا کیسے کوئی کر سکتا ہے دیکھیں بات بہت اچھی کہی ہے انہوں نے اور اس کا ہم اس کا ہم سواگت سواگت کرتے ہیں جو لکش ہے راہل جی کا جو لکش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دیش کو اکترت کریں اس کو اکھٹا کریں اور دیش کو جھوڑیں تو اس میں جو بھی جو بھی جس کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ ان کی وپریت سوچ ہے یا ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ ہم سے الگ سوچ ہے ان سب کو پھلانگتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ہاتھ مل جائیں دل سارے مل جائیں اگر ایسا سمبھب ہوا اور ایسا ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو یہ دیش پھر جڑ جائے گا جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ ورشوں میں کہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ الگ 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 وچار کے ہیں اور اس لیے الگ الگ دشاؤں میں جا رہے ہیں وہ سماپت ہو جائے گا ہم سب کی ایک ہی دشا بن جائے گی اور اس دشا میں ہم سب سملت ہو جائیں گے ایسا راہل گانجی جی کا پریاس ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سنکیت اگر آپ ہیں تو یہ سنکیت ملیں جو آج آئے اس کا سواگت ہے جو نہ آئے اس کی شب کامنائیں مل جائیں وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا مہترپون بات ہے ہم مندر میں جو بھی آتا ہے اسے آشرباد دیتے ہیں کہ دیر جیوی ہو سوست رہو اور ہماری سنسکرتی بھی ہے ہم بس دھہب کٹمکم کی بات کرتے ہیں لیکن ویہب کے چمپت رائی جی نے بھی کہا کہ اچھی بات ہم کو یادرہ کرنے چاہئے مگر چوم کی چمپت رائی نے اپنے بیان میں ادھین شبد کا ذکر کیا پھر کیا تھا پڑھ لی جیے کانگریس کے ایک نیتا کے ویریفائیڈ ہینڈل سے کیا لکھا گیا شاترانہ تاریخ جیسے ٹیکسٹ پٹ کر کے موڈی پر ہی اٹیک کیا گیا مگر کل تک جی شریدام اور جی سیارام والا نیرےٹیو سیٹ کرنے والے راہل پر آج بی جی پی نے ایک بار پھر تیخہ حملہ کیا اتحاس یاد دلائیا بھول صدھار کرنے کی نصیحت دی ہمیشہ کسی بھی دھار میں کس تھل مندر کے ساتھ کوئی بھی بشے ہوتا ہے بھارتی جنتا پارٹی پوری پرکڑتا کے ساتھ کھڑا ہوتی ہے ہاں ہم میں اور ان میں انتر ہے شریرام جن بھومی کا اتنا بڑا اندولن تھا ہم نے کبھی نہیں کا مندر ہم بنائیں گے ہم نے کا مندر شریرام جن بھومی نیاس اور سند بنائیں گے ہمارا کام اس کا سمرتن کرنا اور مارک پششت کرنا ہے on the contrary کانگریس کے تدکارین پردھان منتری شی پی وی نر سمار آم نے کہا تھا تتھا کتت بابری مسجد ہم بنائیں گے اتر پردیش کے اس سمیے کے مکہ منتری ملائم سنگھ یادو جی نے کہا تھا تتھا کتت بابری مسجد ہم بنائیں گے کچھ راج ویدھان سبھاؤں نے بالبدھی شبد کو اسنصدی گھوشت کر دیا ہے وہ اس لئے آوشک ہے کہ جب ایودھا میں آندولن ہو رہا تھا کس کے لئے ہو رہا تھا سری رام جن بھومی کے لئے نعرہ کیا تھا رام للا ہم آئیں گے مندر بھئی بنائیں گے بھی تو بالک رام تھے نا تو بڑے ہو کے جب راجہ رام بنیں گے تب سیتہ آئیں گے تو سیا رام تب ہوگا جب راجہ رام بنیں گے جب تک بالک رام ہے تب تک جیسی رام ہی ہوگا کانگریس مان کر بیٹھی ہے کہ راحل تو ببر شیر ہے مگر سمسیہ یہ ہے کہ اس ببر شیر کے ساتھ یوپی میں نہ مایابتی ہیں نہ خلیش اور نہ ہی جینت دکھ رہے ہیں راحل اکیلے ہی چلتے دکھ رہے ہیں وہ بات دوسری ہے کہ سوشل میڈیا پر اخلیش اور مایابتی کی پوٹو کے ساتھ شبکامنا والے سندیش خوب گھوم رہے ہیں جینت چودری بھی بھارت جوڑو یاترہ سے غیب ہیں انہوں نے بھی دوری بنا رکھی ہے یوپی میں ہر کوئی راحل کو صرف ورچولی ہی سپورٹ کر رہا ہے جینت کی پارٹی بھی چٹھی چٹھی کھل رہی ہے جن سے امید تھی وہ تو راحل کے ساتھ کھڑے نہیں دکھ رہے ہیں ہاں سوشل میڈیا پر یہ ضرور چل رہا ہے کہ کوئی آئے یا نہ آئے ورون گاندھی ضرور آئیں گے اس کا ہنٹ بھی راحل نہیں دیا ہے یہ آپ کو یہ آپ کو ہمارے جو کانگریس پریزیڈنٹ ہے یہ سوال آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا سواگت کسی کا بھی ہے بٹ وہ بی جی پی کے ہیں تو ان کا وہاں پہ پر پروبلم تو ہوگا اب آپ ان سے پوچھئے پہل پتہ نہیں مجھے ہی کنفیوزن ہو گئی ہے پتہ نہیں اب کیا بولوں کانگریس کے مطلب سینئر نیتا ہے بڑھ مجھے کنفیوز کر دیا کہ کبھی بہار کبھی اندر کبھی بہار کبھی اندر کبھی اندر کبھی بہار پتہ نہیں مجھے راہل کی آترہ تو بھارت جڑنے والی ہے لیکن فلحال ان کے سامنے دقت یہ ہے کہ وہ موڈی ویروڈی گھٹ کو ہی اپنے ساتھ نہیں جوڑ پا رہے ہاں منچ سے ہنسی مزاک خوب کر رہے ہیں بھیڑ سے تالیاں بھی بجوا رہے ہیں یہ تو آپ کو چیتا کے بارے میں بتاتے ہیں دیکھو دیکھو افریقہ سے چار چیتا آئے ہیں دیکھو جنگل میں گھوم رہے ہیں دیکھو یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا چیتا ہرن کو مارے گا یا نہیں مطلب افریقہ کا چیتا ہندوستان میں آ کر ہرن کو مارنا بھول جائے گا ہم نے پارلمنٹ ہاؤس میں بولنے کی کوشش کی وہاں پہ مائیک آف کر دیتے ہیں دیکھو ایسے تو ایک طرف میڈیا بات نہیں اٹھاتی دوسرے طرف مائیک آف کر دیتے ہیں تین ہزار کلومیٹر ہو گئے کنیا کماری سے شروع کیا کم نہیں ہوتا بھائی اور بہنوں آپ یہ مت سوچو کہ تین ہزار کلومیٹر کم ہوتا ہے کم نہیں ہوتا ہے ایک سو دس دن ہو گئے مگر عجیب سی بات ہے تھکان نہیں ہے آپ دیکھئے میرا چہرہ دیکھیں کوئی تھکان نہیں ہے لوگ پوچھیں ٹی شٹ میں کیسے چل رہے ہو نہ تھکان ہے نہ تھڑ لگ رہی ہے میں کیا بولوں باگ پت پہنچ کر منچ پر کھڑے ہو کر مائیک آف کرنے سے راہل ٹیس اور چوبیس والا ماحول تو بنا سکتے ہیں مگر موڈی کو نہیں ہرا سکتے ایسا کیوں ہے اس کا ایکزامپل یوگی سے سنیے آسر جنک ہے جب چناؤ ہوئے تو وہی ماتیں وہی بہنیں اور وہی بیٹیاں بہوتی تھیں کہ ہم لوگ نہ ہماری کوئی چاہتی ہے نہ مت ہے نہ مجھب ہے ہمارا بوٹ کے وار کمل کی پھولتا جائے تھا بیجی کی پیٹیں گے موڈی جی کو دیں گے یوگی جی کی پیٹیں گے